بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ادپا چینی چار چمچ تیل تھوڑی جنی ناریل مولی کڑر کیتی ہوئی بریک بری چلو انتون میں بنا کے بھانی کیتلی اوپر رکھ کے ادپا کیوں پا دیتا ہے کیوں برابر نہیں پانا تو اسی پائیا سوڈی ویچ ادپا ہی پانا ہے سوڈی جدو فل گرم ہو جائے او دو چمچ ہلا دینا ہے کیونکہ گرم کے اوچپان دیں فوراں سوڈی گرم ہو جان دی اور تلیچنی شروع ہو جان دی اگر تانو میری ویڈیو اچھی لگئے تھی ویڈیو لائک کرنا چینل سبسکرائب کرنا بیل دے نشانوں دبا کے آلتیں ضرور سیٹ کرنا اویل پل جال گیا ہوئے تھی سوڈی پائیئے تھی پانچ منٹ لگ دینے سوڈی براؤن ہو جان دی ایک چیز ہوڑتا ان میں دسنا کہ یہ سوڈی تسی زیادہ براؤن نہیں کرنی اسنا اندھا گولڈن کلر ہی ہونا چاہیدہ ہے جسنا کہ برفیدہ کلر ہوندہ ہے زیادہ براؤن کروگے یا وائٹ رکھوگے اندھا ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا بیک ساک دیو بلکل میں گولڈن ہی سوڈی کیتی ہے انہوں دے ویچھ آپ آدھ پا چینی پا دیتی ہے پائیا سوڈی ویچھ تسی آدھ پا ہی چینی پانی ہلوے چپا برابر پائی دی اندھے ویچھ کم ڈالنی ہے تینٹوں چار چمچ ہی میں پانی دے لگائے پانی میں آپا زیادہ استعمال نہیں کرنا چمچ نو ہلانا ہے تاکہ جڑی اپنی چینی اچھے طریقے نہ پگل جائے اور سوڈی چھے مکس ہو جائے پانچ منٹ چینی پانتوں بعد انہوں اچھے طریقے نہ پا ہلکی آنچ تے پننا ہے کیونکہ مٹھا ڈال جائے تے آگ چلے دی جڑی انہوں ہلکی رکھنا چاہی دائے بیک سکتے کنی اچھی اور کنی زبردست لگ رہی خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اگر عیدہ آ رہی ہے انشاءاللہ تسی ایتے بناوگے لوگان دیکھا رہے صبح صبح مٹھا پہ جنواستے بھی جا کے تھاڑے بچے کھان تے انہوں تا جی چاہے گا کسی بار بار بنائیے تو اسے ایک دفعہ بنا کے دیکھنا تا انہوں بڑی ہی مزے دار لگے گی اگر تا انہوں میری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ دے بچے اپنی رائدہ اظہار ضرور کریا کرو تاکہ میں تاڑے باستے اچھی اچھی اور نئینی ویڈیو لے کے آ سکا ٹریل اے کے جڑے کے میں چار چمچ تل تا انہوں دکھائے سی اور پھیلا دیتے ہیں اچھے طریقے نہ پھیلا لینے تاکہ ہر ایک ٹکڑی دے تل لگ جان تل بھی خوبصورت ماشاء اللہ کنے اچھے لگ رہے ہیں کتلی پکڑ کے یا کے چمچ زینال بھی تسیٹ ڈال سک دے ہو پھیلا دینے پورے اچھے طریقے نہ زیادہ موٹی ٹکڑی نہیں کرنے جنہی کے برفی دی ڈلی اندی اوز طریقے نہ پہن دی لے لگانی ہے چمچ زینال اچھے طریقے نہ پہنو پھیلا دے آنگے دیکھو خوبصورت ماشاء اللہ کنی لگ رہی ہے اس طرح ہی اچھے طریقے نہ برابر کر کے اوز طو بعد جڑی کے گری اپا مولی کٹر کیتی سی اوپ آ دینے پھیلا نا ہے اچھے طریقے نہ ٹوٹلی ساری دے اچھے طریقے نہ پھیلا آنطو بعد پھر اپا چمچ نال یا ہاتھ تے نال بھی تُسی کار سک دیو تاکہ اچھے طریقے نہ اوپر جام جائے میں ہاتھ نال بھی سک دیو پھیلا دیتی یہ بڑے اچھے طریقے دے نال ان چمچ لیا اپنا دبا دیا تاکہ ساری ٹکڑیاں دے اوپر لگ جائے تُسی انہوں تھنڈا ہوگے پھر بھی کٹ سک دیو یا پھوراں گرم گرم بھی کٹ سک دیو لمبیاں لمبیاں لینا ساری اپنا ایک جیسیاں کٹ لما گے ہلکہ ہلکہ چھوڑی جسنا کا پچ لائی دیو اس طریقے دینا لکٹنا ہے یقین جانو بڑی مزیدار ڈش بان دی جی چاندہ ہے کہ بندہ بار بار کھائے انہوں بنا کے تُسی سیف کر کے مہینے واسطے بھی رکھ سک دیو اے خراب نہیں ہوئے گی پریز تو بغیر بھی تُسی رکھ سک دیو اے ضروری نہیں کہ تُسی فریچ رکھو بار رکھو گے تھی زیادہ ٹھیک رہے گی ڈلیا نو کٹ کے تھوڑا تھوڑا اپنی جگہ تو ہلا دینا ہے تاکہ جدو کہ یہ سک جان پھرے بڑے اچھے طریقے دن اٹھائیاں جان گیاں ایک ایک بادام لے کے یا تُسی گریدہ ٹکرا یا کے کشمش لے کے بھی اوپر لگا سک دیو بکھو خوبصورت کنے لگ رہے ہیں اس طرح ہی ہر ایک ٹکڑی دو پر ایک ایک بادام لگا دینا ہے تڑے وال مہمان آن دے تڑا جی چاہے گا کسی بار بار انہوں نے بنا کے دے گی اور اینی تریف کرنگے مہمان کے ڈش تُسی کتوں دیکھئے جڑی کے اینی مزیدار برفی تُسی پانچ منٹ سے تیار کر لیے میں تانوں ٹکڑی نو توڑ کے وہاں نہیں کہ کنی خوبصورت اور کنی زبردست تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ دیکھ ساکتے ایک سائٹت ہے تیلے لگ گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھر ملانگے ایک نئی ویڈیو دین بائی بائی اللہ حافظ